بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہم حسین رانہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج جمعہ کا دن ہے اور تاریخ ہے سترہ مری آخر کار اساملیوں کو تحلیل کرنے اور شہباز شریف کے اسیفے کی آب باتیں آنا شروع ہو چکے ہیں گزرشہ روز عمران خان کی سپریم کڑا پاکستان کے اندر پیشی تھی اور تقریباً دس مہینے کے بعد عمران خان کی ایک جھلک عوام کو دیکھنے کو ملی اور یہ جھلک عمران خان کی عوام نے دیکھی جس طریقے کے ساتھ دیکھی جس طریقے کے ساتھ عمران خان کی تصاویر لیک ہوئی ہیں یہ آپ سب کے سامنے ہیں اور ان تصاویر کا لیک ہونا بھی اور عمران خان کی تصاویر نے ایک الگ ہی نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے کیونکہ چند منٹس کے اندر ہی چند لمحوں میں ہی عمران خان کی ان تصاویر کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں بار شیئر کیا گیا پاکستان طریقے ان صاحب بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ عمران خان کی ان تصاویر کو دنیا بھر میں کروڑوں بار شیئر کیا جا رہا ہے عمران خان کے چاہنے والے ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہیں اور عمران خان کو چونکہ لائف سٹیم کے ذریعے ان کو ویڈیو لینک کے ذریعے پیش کیا گیا تھا تو ویڈیو لینک کے ذریعے ایل اجل سے عمران خان جو ہے سپریم کورا پاکستان کے اندر اپنی پیشی میں حاضر ہوئے تو عمران خان کو گزہ شروس بولنے کا موقع تا نہیں دیا گیا تقریباً ڈھائی گھنٹے عمران خان صاحب اپنی باری آنے کا انتظار کرتا رہے بگر یہ بھی ایک الگ سے عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے یہ سزا دی گئی ہے کیونکہ ایک چیر کے پر ڈھائی گھنٹے بیٹھنا اور اس طرح ججز کو بار بار سنتے رہنا اور عمران خان کا کہکہ لگا کے مسکراتے رہنا یہ صاف طور پر نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کو یہ توڑنے کی عمران خان کو جو ہے وہ پریشرائز کرنے کی یا عمران خان کو جان بوجھ کے تنگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں بگر عمران خان نے جو مسکرا کے ان سب کے منصوبوں کے پر پانی ڈالا عمران خان نے واضح طور پر گزہ شروس بھی پیغام دیا کہ آپ کچھ بھی کر لیں میں نے اب یہ تہیہ کر لیا ہے میں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں نے اب جیل کو ہی اب اپنا گھر مان لیا ہے اس لیے مجھے یہاں پہ رہنا یا مجھے جو کچھ بھی میرے ساتھ آپ کریں گے مجھے اس سے اب کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ تو تھی گزہ شروس کی کاروائی مگر اب آخر ایسا کیا ہوا کہ شہباز شیف کے استیفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور دوبارہ سے اساملیوں کو تعلیل کر کے دوبارہ سے الیکشن کی طرف جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کس نے شہباز شیف سے استیفہ مانگا اور اساملیوں کے تعلیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس کی تفصیلات سے آپ کو اگاہ کھانا ہے آپ سے گزاری شاہ کے ویڈیو کو انہوں تک لازمی دیکھے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب اور فیسپوپ پیج کو فولے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں ساتھ پر میں بلائکنوں کو دمائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ دیں ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کیونکہ گزرہ شروز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ فیصل وارڈا مصطفیٰ کمال اور دیگر کے جنب سے اداروں کے حق میں ججز کے خلاف عدلے کے خلاف پریس کانفرنسز کی گئے جس کا گزرہ شروز سپریم کورڈا پاکستان کے جنب سے چیم جس قاضی فیس اس سسائی پی جنب سے اس کو نوٹس لیا گیا اور اس کی آج سامات ہوئی تھی تو سپریم کورڈا پاکستان نے کہا کہ فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہینے دل کا شوکست نوٹس جاری کر رہے ہیں دونوں کو بلا لیتے ہیں ہمارے موں پر آ کر تنقید کریں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے تنقید کرتے ہیں ناظرین فیصل وارڈا پریس کانفرنسز پر اس کو نوٹس میں سینیٹر فیصل وارڈا اور متعددہ قومی مومنٹ ایمکیم کہ رہنم مصطفیٰ کمال کو توہینے دل پر شوکست نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حسد میں طلب کر لیا ہے جبکہ پیمرہ کو پریس کانفرنسز کے ریکارڈ اور ٹرانسکرپٹ فہم کرنے کی بھی سپریم کورڈا پاکستان کی جنب سے ہدایات جاری کر دی گئے ہیں چیف جسس قاضی فیصل عیسیٰ کے سربحے میں تین اکنی بینچ نے سمات کی جس میں جسس عرفان صادت خان اور جسس نائم اختر افغان اس بینچ میں شامل تھے گزر شروع سپریم کورڈا پاکستان نے موجودہ سینیٹر اور سابق بحاکی وزیر کی پریس کانفرنسز کا ازخور نوٹس لیا تھا پریسل وارڈن وود کو پریس کانفرنسز کر کے اسلام بہدائی کورڈ کے ججس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا چیف جسس پاکستان نے کہا کہ ادارے پر تنقید کو برداشت نہیں کریں گے دوانے سمات چیف جسس پاکستان نے ایڈیشن اٹانی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے پریس کانفرنسز سنی یا ادارہ میرا نہیں بلکہ عوام کا ادارہ ہے اس سے کئی زیادہ میرے خلاب باتیں کی گئیں تنقید کے باوجود تحمل کا مظہرہ کیا عدالتوں کی کردار کشی نہ کی جائے چیف جسس قاضی فیس نے ریمارکس دیئے کہ ہم کسی سے تصادم نہیں چاہتے ادارے پر تنقید کو برداشت نہیں کریں گے پہلے ایک صاحب نے پریس کلب میں پریس کانفرنسز کی اور اب مصطفیٰ کمال بھی سامنے آ گئے ہیں اٹانی جنرل نے کہا کہ چیف جسس سے استفسار کیا کہ ایک پریس کانفرنسز توہین عمیز ہے جس پر ایڈیشن اٹانی جنرل نے کہا کہ جو میں نے سنی ہے اس میں الفاظ میوٹ تھے چیف جسس قاضی فیس عیسی نے کہا کہ میرے خلاف اس سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے لیکن نظر انداز کیا نظر انداز کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ ہم بھی تقریر کر لیں بھورا کیا ہے تو نام لے کر مجھے کہیں ادارے کو نشانہ بنانے کی اجازت ہم کسی صورت بھی نہیں دیں گے چیف جسس نے کہا کہ اداروں کو بدنام کرنا ملک کے خدمت نہیں ہے تو اب چیف جسس قاضی فیس عیسی صاحب نے دونوں کو ذاتی حساب میں طلب کر لیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ اب آ کے سراب بتائیں کہ کیسے آپ جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت شہباز شریف کے لیے مسلمی قنون کے لیے حکومت کو جلانا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے ایک طرف پاکستان طریقہ انصاف کا گرینڈ آلائنس اپوزیشن کا ہے دوسری طرح مولانا فضو مان صاحب ہیں جو پہلے دن سے ہی اس حکومت کو اس الیکشن کو تسلیم کرنے سے صاحب انکار کر رہے ہیں اب جمعیت علماء السلام کے سربراہ مولانا فضو مان نے حکومت سے مستعفی ہو کر دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرتے کہا کہ انتخابات سے فوج دور رہے ملتان میں پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر قوم نہیں اٹھے گی اور اپنے ووڈ کو تحفظ فرام نہیں کرے گی تو پھر ہم مسلسل غلامی کی طرف ہی جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک سرکاری محکمہ ہمارا حاکم ہو آئین میں پارلیمنٹ جو حکومتانی کہلاتی ہے وہ متحد ادارے کی شکل اختیار کر لے یہ چیز سے ہمیں کسی قیمت بھی قابل قبول نہیں ہے ایک سوال پر کہا کہ حکومت ہے ہی نہیں دراصل چند لوگوں کو اچھے اچھے منصب ملے ہیں اس کو محضوظ کرتے رہیں گے مسلمی قنون سے مفاہمت کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ لفظ مفاہمت اچھا ہے لیکن جب اپنے ہی چھوڑ کر چلے جائیں تو یہی وقت ہے کہ ہم اپنے موقع پر ڈٹے رہیں اور قوم ہمارے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت پر یقین رہتے ہیں اور آئین پر حل اٹھایا ہے نے پھر طریقہ انصاف کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھانے یہ طریقہ انصاف کے ساتھ چلنے کے حوالے سے بھی اشارہ دیا ملال فظمان نے پاکستان طریقہ انصاف کے بنی چیمہ میں عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنے کو سیاسی بیان قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ اپنے سابقہ موقع پر وضاحت ہم دیتے ہیں ملال فظمان نے بانی پیٹی سے متعلق پوچھے گے سوال پر کہا کہ دس بارہ سال بانی پیٹی اور رحمد مقابل رہے یہودی ایجنٹ کہنا گالی نہیں ہے بلکہ احتجاج کا عنوان ہے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں یہودی ایجنٹ کیوں کہہ رہا ہوں پیٹی ای والے اگر پہلے پوچھتے یا آتے تو وضاحت کرتا اب بھی وضاحت کر دی ہے بانی پیٹی ای سے ملاقات کے امکان کے سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم ساسی لوگ ہیں مذاکرات سے انکار نہیں کریں گے مذاکرات کا محل بنتا ہے تو اس کی حوصلہ افضائی کریں گے یعنی کہ مولانا فضل مان نے اب اشارہ دے دیا تحریک انصاف کو کہ اگر تحریک انصاف والے مولانا فضل مان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں گے یا ان کو مذاکرات میں شامل کرنا چاہیں گے تو یہ اس کے لئے تیار ہیں اب پاکستان تحریک انصاف اصد کیسا نے اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا 23 مئی کو لاہور میں گول میز کانفرنس بلانے کا فیصلہ ہوا ہے اس سوالے سے لطیق خوصہ کو ذمہ داری سوپی گئی ہے مولانا فضل مان صاحب کو بھی دعوت دی جائے گی انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سپریم کورٹ سے لیک تصویر پر پی ٹی آئی کرانم اصد کیسا نے کہا کہ آپ باقی کیسے سلائف سٹریم کرواتے ہیں لیکن ایک تصویر پر اتنا مسئلہ وہ تصویر تو آج ٹاپ ٹرینڈ میں ہے ایک سوال کے جواب میں اصد کیسا نے کہا کہ مولانا فضل مان کے ساتھ ہماری قریبی رابطے ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہم جلد ایک لہے عمل تیع کر لیں گے انہوں نے کہا کہ 23 مئی کو لاہور میں گول میز کانفرنس بلا رہے ہیں جس میں ہم تمام مقتبہ فکر کے لوگوں کو لا رہے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ اس میں مولانا فضل مان بھی شامل ہوں اس سوالے سے لطیق خوصہ کو ذمہ داری سوپی گئی ہے آپ پریشر لے رہے ہیں تو پھر جج نہ بنے پروگرام میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہن میں سینیٹر ناصر محمود بٹکا کہنا تھا کہ جج کے اوپر جج جب ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ پریشر نہیں لیتے اگر آپ پریشر لے رہے ہیں تو پھر آپ جج نہ بنے تب تک لیتنے اپنا بہت سوال خیار رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لیلا سوال خیار رکھے گا